اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلبہ آج ہم کلاس نائنٹ لیسن نمبر ٢٩ سبجیکٹ بیالوجی کے لحاظ سے آج ٹاپک پڑھیں گے بلڈ ویسلز بلڈ ویسل جو خون کی نالیاں کہلاتی ہیں بلڈ ویسلز کا کام ہوتا ہے پورے جسم کے اندر خون کو ٹرانسپورٹ کرنا جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو دل میں پہنچانا اور پھر دل سے آکسیجنیٹڈ خون کو پورے جسم میں پہنچانا یہ ان کا کام ہوتا ہے بلڈ ویسلز کا اور یہ سرکلیٹری سسٹم کا تیسرا بڑا حصہ ہے سرکلیٹری سسٹم میں تین حصے ہوتے ہیں ایک دل، ہارٹ، ایک جسم کے اندر بہنے والا فلود جسے خون کہتے ہیں اس میں بلڈ پلازما، بلڈ سلز شامل ہیں اور تیسرا حصہ جس کے ذریعے وہ خون جسم میں بہتا ہے جن نالیوں کے ذریعے وہ بلڈ ویسلز کہلاتی ہیں اور یہ سرکلیٹری سسٹم کا تیسرا بڑا حصہ ہے انسانی جسم میں بلڈ ویسلز، آرٹریز، کیپلریز اور وینز ہوتی ہیں آرٹریز، کیپلریز اور وینز ہوتی ہیں اگر عمومی سرکلیشن دیکھی جائے کہ آرٹریز، وینز اور کیپلریز کے اندر خون سرکلیٹ کیسے کرتا ہے گردش کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یوں لیتے ہیں آرٹریز وہ بلڈ ویسل ہیں، وہ خون کی نالیاں ہیں جو دل سے آکسیجنیٹڈ خون کو پورے جسم میں پہنچاتی ہیں آرٹریز جب تقسیم ہوتی ہیں تو وہ آرٹریولز بنا دیتی ہیں آرٹریولز پھر تقسیم ہو کر کیپلریز بناتی ہیں کیپلریز بہت باریک نالیاں ہوتی ہیں خون کی جو مل کر وینیولز بناتی ہیں اور وینیولز مل کر وین بناتی ہیں وینز، ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو دل کی طرف بھیجتی ہیں دل اس ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو فیپڑوں کی طرف بھیجتا ہے وہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے فیپڑوں سے پھر واپس خون دل میں آتا ہے اور دل سے پھر آکسیجنیٹڈ خون آرٹریز میں جاتا ہے آرٹریز پورے جسم میں خون کو پہنچاتی ہیں پھر وینز پورے جسم سے خون کو دل کی طرف لاتی ہیں اس طرح انسان کے جسم میں بلڈ ویسل کے ذریعے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے آرٹریز سے آرٹریولز، آرٹریولز سے کیپلریز کیپلریز یہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ خون ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ خون ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پر مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے کیپلریز کے اندر پھر وہاں سے وینیولز بنتی ہیں کیپلریز سے وینیولز مل کر وین بناتی ہیں وینز کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ خون آتا ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے دل اسے فیپڑوں میں بھیجتا ہے فیپڑے وہاں پر پھر گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں اکسیجن کو حاصل کرتے ہیں کاربنڈ ایک سائٹ کو جسم سے خارج کرتے ہیں سانس کے ذریعے اور پھر وہاں پر گیسوں کے تبادلے کے بعد دل میں آ جاتا ہے خون آکسیجنیٹڈ ہو کر تو آکسیجنیٹڈ خون پھر آٹریز دل سے پھر آٹریز میں آٹریز سے پورے جسم میں پورے جسم سے پھر وینز کے ذریعے دل میں اور دل سے پھر فیپڑوں میں فیپڑوں سے پھر دل میں دل سے پھر پورے جسم میں اس طرح ہمارے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن ہوتی ہے تو تین طرح کی ہم نے بلڈ ویسل پڑی آٹریز کیپلریز اور وینز تو آج ہم ڈسکس کریں گے آٹریز کو یہ جو آٹریز ہوتی ہیں یہ ایسی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو آکسیجنیٹڈ خون کو جسم کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے دل سے خون کو دور لے جانا دل سے آکسیجنیٹڈ خون کو پورے جسم میں پہنچانا یہ آٹریز کا کام ہوتا ہے آٹریز تین طہوں پر مشتمل ہوتی ہیں آٹریز کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ تین طہوں پر مشتمل ہوتی ہے سب سے بیرونی تہج ہوتی ہے آٹری کی یہ آٹری اگر یہ ایک اس طرح کا ایک پائپ ہو بلڈ ویسل ہو خون کی نالی ہو یہ اس کا بیرونی حصہ پھر یہ اس کا اندرونی حصہ اور یہ پھر اس کا مزید اندرونی حصہ تو بلڈ ویسل کی خون کی نالی کی جو سب سے بیرونی ٹیشو ہوتا ہے بیرونی سیلز ہوتے ہیں وہ کنیکٹیو ٹیشو کہلاتا ہے اور جو اس کا اندرونی ٹیشو ہوتا ہے جو الاسٹک ہوتا ہے سمود ہوتا ہے لچکدار ہوتا ہے جس کے اندر پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے سمود مسل یا الاسٹک ٹیشو کہتے ہیں اور اس کے سینٹر میں مرکز میں ایک اور سنگل سیلز پر مشتمل ایک تح پر مشتمل کچھ سیلز ہوتے ہیں کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جنہیں انڈو تھیلیم ٹیشوز کہتے ہیں یہ انڈو تھیلیل ٹیشوز وہ جگہ ہے وہ مقام ہے جہاں پر اس کے اندر خون بہ رہا ہوتا ہے تو نالی کے اندر وہ مقام وہ جگہ وہ خالی جگہ جہاں پر خون بہتا ہے جہاں پر فلود بہتا ہے جہاں پر بلڈ سیل بلڈ پلازما اور پانی بہتا ہے اس مقام کو اس خالی جگہ کو لیومن کہتے ہیں اس طرح جو ایک آرٹری ہوتی ہے وہ تین ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشو سمود مسل یا الاسٹک ٹیشو اور انڈو تھیلیل ٹیشو تو بلڈ ویسلز کے اندر جو خالی مقام ہوتا ہے خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پر باڈی فلوڈز بہ رہا ہوتا ہے اس بہنے والی جگہ کو خالی کو لیومن کہتے ہیں آرٹریز تقسیم در تقسیم ہو کر آرٹریول بناتی ہیں اور آرٹریول پھر تقسیم ہو کر کیپلریز بناتی ہیں کل انشاءاللہ ہم کیپلریز اور وینز کو ڈسکس کریں گے کل کے ٹاپک میں اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو کیپلریز اور وینز بتایا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ